بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ لڑلی بیٹی تھی کسا سناؤں شاگرد نے کہا ضرور فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے اور خود پانی کی مشک بھر کر لاتی تھی جس کی وجہ سے سینے پر مشک کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے دھر کی جار پہنچ وغیرہ بھی خود کرتی تھی جس کی وجہ سے تمام کپڑے مہلے کچلے رہتے تھے ایک مرتبہ حضور ارطاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندھی آئی میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تم بھی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی وہاں مجمع تھا اور شرم مزاج کی میں بہت زیادہ تھی اس لئے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے بھی مانگتے ہوئے شرم آئی اور واپس آگئی دوسرا دن حضور عرصد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کل تم کس کام کے لئے گئی تھی جو شرم کی وجہ سے چپ ہو گئی میں نے عز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گھٹے پڑے ہوئے ہیں اور مشک کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان ہو گئے ہیں ہر وقت کے کاروبار کی وجہ سے کپڑے ملے رہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں ایک یہ بھی مانگ لیں اس لئے گئی تھی بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کی یا رسول اللہ میرے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی بستر ہے وہ بھی منڈے کی ایک حال ہے رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں صبح کو اسی پر کانس دانہ ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بیٹی صبر کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس دس بس تک ایک ہی بستر تھا وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوکہ تھا رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے تو تقویہ حاصل کر اور اللہ سے ڈر اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہے اور گھر کے کام کو سر انجام دیتی رہے جب سونے کے واسطے لیٹا کر تو سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس مرتبہ اور اللہ اکبر چونتیس مرتبہ پڑھ لیا کرو یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے ارض کی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعضا میرے بارے میں ہو گئی مجھے بہخوشی منظور ہے یہ تھی زندگی دو جہاں کے بادشاہ کے بیٹی کی